بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنا ہے تو ہم پڑھ کے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں کون کون سے وہ فیلڈ ہے جو ہم چوز کر سکتے ہیں لیکن اچھی تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ ایم ایسی کر لیتے ہیں ایم اے کر لیتے ہیں گریجویشن کر لیتے ہیں لیکن ان کے گریڈز جی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہوتے وہ صرف فرسٹ ویجن آج کل تو فرسٹ ویجن کا زمانہ نہیں رہا آج تو زمانہ ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کا وہ بچہ جو نائنٹی فائی پرسنٹ سکور کرتا ہے وہ ہی آگے زندگی کے مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ آج کل آپ نے اپنا حصہ لینا نہیں ہوتا آپ نے اگر زندگی کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھنا تو آپ نے زندگی کا وہ جو اپنا حصہ ہے وہ دوسروں سے چھیننا ہے لیکن چھیننے کے لیے آپ میں قابلیت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے موٹیویشن کا ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے بچے شروع سے ہی یہ ایم لے کے جاتے ہیں جہاں ہم نے صرف ایم اے سی کرنی ہے ایم اے کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کونکون سے فیلڈ ہے جنہ میں ہم جا سکتے ہیں ابھی پی سی ایس ایس کر سکتے ہو مقابلے کے بہت سارے اگزیم ہوتے ہیں جن میں پارٹی سپیٹ کر کے دوسروں سے ایکسیل کر کے اور اپنی قابلیت کو دوسروں پر ابھی یہ تمام چیزیں نہیں کر پاتے آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک غریب بچہ جو کہ لاہور کے ایک نواہی علاقے میں رہتا ہے والدہ بہت ہی غریب ہیں ان کے پاس سورسز نہیں ہے کہ وہ بچے کو نہ تو وہ کپڑے اچھے گرید کے دے سکتے ہیں نہ شوز گرید کے دے سکتے ہیں نہ ان کے پاس بکس گریدنے کی سکت ہے لیکن وہ اپنے گاؤں سے پریمری جماعت پاس کرتا ہے پھر میڈل پاس کرنے کے لئے اپنے گاؤں سے دور گاؤں ہے دور افتادہ علاقہ ہے وہاں جاتا ہے وہاں سے میڈل کلاس اچھے مارک سے کرتا ہے چونکہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے لہذا وہ شہر چلا جاتا ہے لاہور میں ہائی سکول میں داخلہ لے لیتا ہے گاؤں میں تو کام چل رہا تھا لیکن جب ہائی سکول شہر میں لاہور میں اس نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ یونیفارم کی ضرورت تھی شوز کی ضرورت تھی تو اس کے پاس وہ اس سکول کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کے سٹینڈر کے مطابق نہیں تھی لہذا اس نے ایک تھوڑا سا پلین بنایا تھوڑا سا اس نے ایک ایسی پلیننگ کی کہ اپنے وہ گھر سے اپنے انسائے سے وہ دودھ اکٹھا کرتا دودھ اکٹھا کرنے کے بعد وہ شہر جاتا شہر جا کے وہ دودھ لوگوں کے گھروں میں بیچتا اور بیچنے کے بعد وہ جو پیسے ہوتے اس سے اپنی تعلیمیت رجات پورے کرتا پھر یونیفارم لیا اس نے اپنے شوز لیے اور اس کے بعد اس نے ایک دکان کا انتخاب کیا وہاں پہ اپنے وہ گھر والے کپڑے اتارتا اور وہ جو یونیفارم سکول کا آدھا پہنتا اور سکول میں چلا جاتا اس طرح سے اس نے ہائی سکول بہت اچھے مارک سے پاس کر لیا اس کے بعد اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا کالج میں جب ایڈمیشن لیا پھر یونیفارم کا مسئلہ آ گیا تو کچھ ٹیچرز کو پتا چلا کہ بچہ بہت شائننگ ہے زندگی کی دور میں بہت آگے پڑے گا لیکن اس کے کیریر کی آڑ میں آ رہی ہے اس کی یونیفارم اور اس کے جو گریلو حالات ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں لہذا ٹیچرز نے مل کے اس کو یونیفارم لے کے دیا وہ بچہ کالج جو ہے وہ بہت اچھے مارک سے پاس ہوا اس کے بعد لاکی ڈگری کو اس نے اصل کی اور اس کے بعد کیا میں پاکستان جب ہوا پاکستان جب بنا تو اس نے مہاجرین کی عبادکاری میں بڑھ جڑ کر حصہ لیا بہت زیادہ اس نے خدمات پیش کی اور ایک پارٹی کو اس نے جائن کیا اور انیس سو پیسٹ میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا آپ یہ سوچیں کہ کیسا غریب بچہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پہننے کے لیے شوز نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بن گیا یہ اس کی محنت تھی یہ اس کی ڈیڈیگیشن تھی یہ اس کی موٹیویشن تھی جو اس کو لے کے چل رہی تھی یہ زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا جو اس کو آگے لے کے جا رہا تھا وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا دو بار سپیکر بھی منتخب ہوا ٹھیک ہو گیا اور آخر کار وہ انیس سو ستانے میں پاکستان کا نگران وزیر اعظم بھی بنا اور وہ وزیر اعظم ایسے نہیں بنا تھا اس کے پیچھے اس کی انتھک محنت جدو جہو تھی جو اس کو وزیر اعظم کے اعلیٰ ترین منصب تک لے گئی آپ کو پتا ہے وہ کون تھا وہ ملک میراج خالت تھا جو کہ بہت ہی ایماندار شخص تھا اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا وہ بڑے بڑی گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ نہیں گھومتا تھا بلکہ بہت ہی سادہ زندگی بزر کی تو اس سے ہمیں سب اکسپونٹس ملتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے جو ایڈوکیشنل پیریڈ ہیں یہ جو ہمارا نومی کلاس سے لے کر ایم ایسی تا کا سفر ہے یا نومی کلاس سے لے کر جو بی ایسی تا کا سفر ہے اگر وہ بہترین انداز میں ہم اس کو گزاریں اس کو پرپس فل بنائیں اس میں ہم اپنے ٹائم کو زائع نہ کریں بلکہ اس کا ایک ایک لمحے کا برپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں تو کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کی دور میں دوسروں سے آگے نہ نکل جائیں ٹھیک ہو گیا تو جب آپ نائنٹ کلاس میں آتے ہیں جب آپ ایف ایسی میں آتے ہیں تو آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں نے سی ایس ایس میں جانا ہے اور اس کے مطابق پھر محنت بھی کریں کیونکہ منزل کا تائین کرنا ہی منزل کو حاصل کرنا نہیں ہوتا منزل کا تائین کرنا اور پھر اس منزل کے حصول کے لیے اس کے مطابق جد و جہد کرنا یہ پہلا حصول ہے کامیابی کا اور جب بندہ یہ حصول حاصل کر لیتا ہے یہ سکول سیکھ لیتا ہے تو کوئی بندہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتا وہ بندہ لا محالہ آگے آ جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں چھوٹی سی اگزیمپل لے لیں کہ کوئی بھی تحصیل ہے وہاں کا جو ایڈیوکیشن جو ایڈمنسٹیٹر اوفیسر ہوتا ہے پوری تحصیل کا وہ اسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے اور اسسٹنٹ کمیشنر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو کہ گریجویشن کر کے سی ایس ایس کر کے تازہ تازہ آیا ہوتا ہے اب اسی شہر میں بیس میں سکیل کے ڈگری کالوجز کے پرنسپل صاحبان بھی ہوتے ہیں پروفیسر صاحبان بھی ہوتے ہیں لیکن جو انچارد ہوتا ہے پوری تحصیل کا وہ اسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے اپنے جو تعلیمی کیریئر ہے اس کو تابناک بنایا اس نے درکشندہ بنانے کے لیے بھرپور جدو جہود کی دن رات اے کیا اور اپنے آپ کو اس نے ثابت کیا اور وہ پاکستان کی جو کریم ہے جو ملک کی کریم ہوتی ہے وہ سی ایس ایس اور سی ایس پی آفیسر بنتی ہے ان میں وہ شامل ہوا محنت کرنے کا اس کو سلاح ملا اور وہ اسسٹنٹ کمیشنر بن گیا اور ہم لوگ جو محکمہ تعلیم سے جن کا تعلق ہے وہ بیس ماس کے لیکیس ماس کے لے کے بھی اسی کی انسٹرکشنز پر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریٹیو لی ہم ان کے انڈر ہیں تو ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ ایڈوکیشنل پیریڈ کو بہترین طریقے سے یوٹلائز کریں گے اس کا اجتماع کریں گے تو کوئی طاقت دنیا کی آپ کو دوسروں سے آگے بڑھنے میں اور زندگی کی بہترین چوائز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی لیکن مقصد صرف ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھا پڑھنا ہے ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور شام کو جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت ایویویٹ کریں کہ پورے دن میں میں نے کیا پڑھا پورے دن میں میں نے اگر سی ایس ایس کا آپ نے ارادہ بنا لیا ہے پی سی ایس کا آپ نے ارادہ بنا لیا ہے سی ایس پی افیسل بنی کا ارادہ بنا لیا تو آپ پھر دیکھیں کہ صبح سے لے کر رات کیا کہ میں نے پڑھا کتنا ہے اگر آپ نے صرف تین چار گھنڈے پڑھے ہیں اور آپ نے آنکھوں میں سپنے سجائے ہوئے ہیں سی ایس ایس کے تو دیوانی کا خواب ہے لیکن اگر آپ صبح سے لے کر رات تاکہ میکسیمم ٹائم آپ تعلیمی سرگرمیوں میں یوٹرلائز کرتے ہیں نوٹس بنانے میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ریسرچ ایجوکشنل ہوتی ہے ٹیچر سے سمجھنے کی بات ہوتی ہے پریکٹس کی بات ہوتی ہے زیادہ زیادہ آپ پڑھتے ہیں تو اٹمین کہ آپ اپنی منزل کی طرف گریجولی بڑھ رہے ہیں اور یہی آپ کی کامیابی کی زمانت بنتا ہے تو آپ نے سپنڈنٹس میرا آپ کے لئے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہترین محنت کرو یہ جو دن ہے آپ کے طالب لیمی کے دن یہ کوئی آپ کو واپس نہیں دلا سکتا اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی بندہ ان کو آپ سے چرا نہیں سکتا لہٰذا آپ بہت زیادہ محنت کریں اتنی زیادہ محنت کریں کہ محنت ہوتی ہوئی نظر آئے لوگوں کو پتا چلے آپ کے گھر والوں کو پتا چلے کیونکہ آج کال پڑھے لکھے لوگوں کی ہی مانگ ہے آج کال جو دنیا ہے وہ کامیاب لوگوں کی دنیا ہے ناکام لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا کامیاب لوگوں کے پیچھے دنیا ہوتی ہے اور ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ نے دینی اور دنیاوی زندگی اگر بہتر کرنی ہے تو آپ نے کامیاب ہونا ہے اور کامیاب ہونے کے لئے آپ نے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ اپنے آپ سے کرنا ہے مقابلہ آپ نے اپنے سرومنک سے کرنا ہے آپ نے ساتھیوں سے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کرنا ہے اور ہیلڈی کمپیٹیشن کر کے آپ نے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے آج سے یہ وعدہ کرنا ہے آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے جو اپنا تعلیمی دور ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور ہم نے دوسروں سے پیچھے نہیں رہنا کیونکہ کوئی بندہ ایسا اللہ تعالی نے پیدا نہیں کیا جس کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ قابلیت نہ دی ہو لیکن یہ ہم ہیں جو اپنی قابلیت کا بہت کم یوٹلائز کرتے ہیں ہم اپنے جو ٹائم ہے وہ بے دردی سے ضائع کرتے ہیں اور جو اچھے اور پوسٹیل کام ہے ہیلتی جو کمپٹیشن ہے اس سے ہم دور رہتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم پڑت لکھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ایک جو بھی نہیں ملتی اب یہ اندازہ کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایم ایسی ہوتا ہے ایم ای ہوتا ہے اور جو وہاں کا جو پی ایل ہے آج کل وہ بھی ایم 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 ایسی ہوتا ہے اب مجھے یہ بتایا کہ وہ جو پی ایل ہے وہ ایم ایم ایسی کیسے ہے اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایم ایم ایسی کیسے ہے ان دونوں کی ڈگریوں میں فرق ہے ان دونوں نے جو کالجز میں یونیورسٹیز میں ٹائم سپینڈ کیا ایک نے تو اس کا بہت اچھا استعمال کیا اپنے جو پریزنٹ ریسورسز تھی ان کا بہترین استعمال کیا اپنی زہانت کا بہترین استعمال کیا اور وہ ہیڈ آوڈ ڈپارٹمنٹ بننے میں کامیاب ہو گیا اور جبکہ جو پی این ہے اس نے ایم ایم ایسی تو کی ہے لیکن اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے اس نے ٹائم ضائع کیا ہوگا کینڈین پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں ٹائم ضائع کیا ہوگا عوارہ گردی کرنے میں ٹائم ضائع کیا ہوگا ایم ایم ایسی تو وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ زندگی کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا اور پھر سوائے پشتاوے کے شرمندہ ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا بندہ پھر اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ ساتا دیکھیں جی میں نے ایم ایم ایسی کیا اور دیکھیں جی میں نے کتنا اچھا آپ کے لیے کام کیا ہے میں نے کتنی اچھی جوب حاصل کیا وہ بندہ پھر پوری زندگی شرمندگی میں ہی گزارتا ہے کہ آلہ ترین ڈگری لینے کے باوجود تو میں ایک اچھی جوب حاصل نہ کر سکا لہٰذا اسے شرمندی سے بچنے کے لیے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک ہی سول اپنا ہے بہت اچھا پڑے جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کا ایسا اچھا یوٹرلائز کریں کہ آپ کے ساتھی بھی اس کے محترفوں آپ کے ٹیچر بھی اس کے لیے محترفوں کا واقعی محنت ہو تو ایسی اور محنت ہوتی ہوئی نظر آلی جائیے تینکیو موسیقی